کہانی کی سٹارٹ میں ہمیں کیوٹ سی لٹل گرل کو دیکھتے ہیں اس بچی کا نام کلیر ہوتا ہے جو اپنے ڈاگ کے ساتھ سائیکلنگ پہ جاتی ہے دوسری طرف ہمیں ایک میڈل ایج لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کسی چیز کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر گھر سے پاہر آتی ہے اور اسے ڈسٹ پین میں ڈال دیتی ہے یہ عورت کلیر کی مدر ہے کلیر جب کھیل کر گھر واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی مدر نے سوسائٹ کر لی ہے یہ انسیڈنگ کلیر کے مائنڈ پر ایسا ایفیکٹ ڈالتا ہے کہ ستران سال گزر شانے کے بعد بھی اسے اس انسیڈنگ کے سپنے آتے ہیں اور وہ اکثر رات بھر سو نہیں پاتی نیکسٹ مورننگ کلیر تیار ہو کر سکول جاتی ہے اور جب وہ سکول پہنچتی ہے تو وہاں اس کی نصر اپنے فاضر پر پڑتی ہے جو سکول کے قریب پڑے ہوئے کچھرے میں سے سامان اٹھا رہے تھے یہ دیکھ کر کلیر کو کافی غصہ آتا ہے کیونکہ سکول کے باقی سٹوڈنٹ اس کے فادر کو کچھرے میں سے سامان اٹھاتے ہوئے دیکھ کر ہنس رہے تھے کلیر اب کافی غصے میں اپنے فادر کے پاس جاتی ہے اور انہیں وہاں سے جانے کو بولتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلیر اپنی بیسٹ فرنڈز جون اور میریدیت کے ساتھ سکول میں بینرز لگا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اس کی سکول فیلوڈ ڈارسی آتی ہے اور ان بینرز کو خراب کر دیتی ہے یہ دیکھ کر کلیر کو بہت غصہ آتا ہے اسی لیے کلیر اب لنچ پرک کے دوران اپنی فرنڈز کے ساتھ مل کر ڈارسی کا مزاک اڑانے لگتی ہے ڈارسی کو غصہ آجاتا ہے اور یہ دونوں آپس میں لڑنے لگتی ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کلیر کے فادر کچھرے میں سے سامان اٹھا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر کچھرے میں سے انہیں ایک انٹیک باکس ملتا ہے جس کے اوپر چائنیز میں کچھ لکھا ہوا تھا وہ اب اس باکس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ باکس اس سے نہیں کھولتا یہ باکس دیکھنے میں کافی جنیک لگ رہا تھا اسی لئے اس کا فادر گھر آ کر یہ باکس کلیر کو گفت کر دیتا ہے کلیر کو یہ باکس بہت پسند آتا ہے وہ اسے لے کر اپنے روم میں آ جاتی ہے اور اسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اس باکس کو نہیں کھول پاتی کلیر چائنیز لینگویج کا کورس کر رہی ہوتی ہے اسی لئے اس باکس کے اوپر لکھے ہوئے چائنیز لیٹر کو دیکھ کر اسے یہی سمجھ آتا ہے کہ باکس ہولڈر کو ساتھ وش مانگنے کا بولا گیا ہے کچھ دیر بعد کلیر کے موبائل پر اس کی فرنڈز کا میسیج آتا ہے اور وہ اسے ڈارسی کی پوسٹ چیک کرنے کا بولتی ہیں پوسٹ چیک کرنے پر کلیر کو پتا چلتا ہے کہ ڈارسی نے اس کے فادر کی کچھرا کولیکٹ کرنے کی پکس اور اس کی فائٹ کی ویڈیو اپلوٹ کر دی ہے یہ سب جان کر کلیر کافی سیڈ ہو جاتی ہے اور وہ اس باکس کو اٹھا کر وش کرتی ہے کہ ڈارسی جل جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی راز وہ باکس خود ہی اوپن ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر میوزک چلنے کے بعد وہ خود ہی بند ہو جاتی ہے نیکسٹ مارننگ ہم ڈارسی کو دیکھتے ہیں جس کی باڈی سچ میں جل چکی تھی اور یہ خبر پورا سکول جان چکا تھا سکول آنے پر کلیر کو پتا چلتا ہے کہ ڈارسی جل چکی ہے اور وہ ہسپیٹل کے آئی سی جو میں ایڈمیٹ ہے کلیر کافی شاکٹ ہوتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس باکس میں کچھ تو سپیشل ہے گھر آ کر کلیر اس باکس کے اوپر لکھے ہوئی چائنیز لیٹر کی پکچرز لیتی ہے تاکہ نیکسٹ جے وہ سکول جا کر چائنیز ٹیچر سے ان کو ٹرانسلیٹ کروا سکے نیکسٹ جے کلیر سکول میں اپنے چائنیز ٹیچر سے اس باکس کے اوپر لکھے گئے لیٹرز کا میننگ جاننے کی کوشش کرتی ہے پر چائنیز ٹیچر بھی ان لیٹر کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا کیونکہ باکس کے اوپر لکھے گئے لیٹرز ایسینٹ چائنیز میں تھے تب ہی اس کا کلاس فیلو رائن وہاں آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میری کزن ایسینٹ چائنیز جانتی ہے اگر تم چاہو تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں پر کلیر اسے اس کی ہیلپ لینے سے منع کر دیتی ہے سکول میں لنچ بریک کے دوران کلیر اپنے کرش پال کو حسرت بری دیگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اس سے پیار کرتی ہے پر اظہار کرنے سے ہچکشاتی ہے گھر آ کر کلیر باکس اٹھاتی ہے اور اس سے اپنی اگلی خواہش کا اظہار کرتی ہے وہ چاہتی ہے کہ پال کو اس سے پاگلوں کی طرح عشق ہو جائے جہاں پر اس باکس کے فائدے تھے وہاں پر اس کے کونسیکوینس بھی تھے کلیر کی اس وش کے کونسیکوینس میں اس کے انکل کی واش روم میں پاؤس لپ ہونے سے ڈیتھ ہو جاتی ہے نیکسٹ جیر کلیر جب سکول جاتی ہے تو پال ہودی اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پیار کا اظہار کرتا ہے یہ جان کر کلیر بہت ہوش ہوتی ہے نیکسٹ جیر جب اسے اپنے انکل کی ڈیتھ کا معلوم ہوتا ہے تو وہ باکس اٹھا کر اپنی تھرڈ وش کرتی ہے اس کی خواہش تھی کہ اس کے انکل کے مرنے کے بعد ان کی ساری پراپرٹی اور بینک بیلنس اس کے نام ہو جائے کلیر کی یہ خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے اس کے فادر کو فون آتا ہے جس کے بعد وہ اپنے فادر کے ساتھ منشن میں شفٹ ہو جاتی ہے اب کلیر کو اپنے لائف بلکل پرفیکٹ لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس گھر پیسہ گاڑی اور ایک ہینڈسوم بائی فرینڈ تھا یہی ہر ایک ٹین ایج لڑکی کی خواہش ہوتی ہے جو کہ اس کی پوری ہو چکی تھی مگر وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ایک طرف تو اس کی وشز پوری ہو رہی ہیں تو دوسری طرف وہ اپنے سبی چاہنے والوں کو کھو رہی ہے دوسری طرف ہم اس کی آنٹی میسیس ڈیلوکا کو دیکھتے ہیں جو کچن میں کام کر رہی تھی تب ہی ان کے بال سنگ ڈسپوزل میں پس جاتے ہیں جس سے ان کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اور ان کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے دوسری طرف پلیئر اس باکس کو فرس ٹائم اپنی آنکھوں کے سامنے اوپن اور کلوز ہوتے ہوئے دیکھتی ہے وہ اس باکس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اسی لیے وہ اگلے دن اپنے کلاس پیلو رائن کے ساتھ اس کی قزن جینہ کے پاس جاتی ہے جینہ باکس کے اوپر لکھے ہوئے ورڈز کو دیکھ کر اسے بتاتی ہے کہ سیون وشز پورا ہونے کے پرامیس کے ساتھ ساتھ کچھ رولز بھی بتائے گئے ہیں جیسا کہ کوئی بھی وش کرنے کے ساتھ باکس کو ٹچ کرنا ہوگا یا کوئی بھی وش کرنے کے بعد اس باکس کو سیل کر دیا جائے یا پھر اسے پھینک دیا جائے تو جتنی بھی خواہشات پوری ہوئی ہیں وہ پھر سے ختم ہو جائیں گی جینہ اس باکس کو مزید چک کرتی ہے تو اس کی نیچے والی سائٹ پر اسے ایک لومی نام لکھا ہوا دیکھتا ہے وہ سب مل کر اب اس نام کو نیٹ کے اوپر سرچ کرتے ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ لومی کی فیملی کو ایک انفیکشن ہو گیا تھا جس کے بعد انہیں ایک ٹرین میں ہوسٹیج کر دیا گیا تھا اور اس فیملی میں لومی کو چھوڑ کر سبھی لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی جس کے بعد لومی اس باکس کو لے کر ایک ٹیمپل میں جا کر سات دن تک پریے کرتی رہی ساتھوے دن لومی کی فیش پوری ہوئی اور اس کے سارے دشمن مارے گئے جس کے بعد 1922 میں لومی نے سوسائٹ کر لی اس باکس کے اوپر مزید بھی لیٹرز لکھے ہوئے تھے جو کہ جینا کو سمجھ نہیں آ رہے تھے اس لئے جینا ان لیٹرز کی پکچرز لیتی ہے اور اپنے ایک دوست کو سینڈ کرتی ہے وہ کلیر کو کہتی ہے کہ جو ہی مجھے میرے فرینڈ کا رپلائی آئے گا تو میں تمہیں انفارم کر دوں گی کلیر اب واپس گھر جا رہی ہوتی ہے تب ہی واپسی پہ راستے میں وہ اپنے ڈیڈ کو پھر سے کچھرے میں سے چیزیں اٹھاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اسے اپنے فادر پہ بہت گسا آتا ہے اسی لئے گھر آ کر وہ اس باکس سے فورت وش مانگتی ہے وہ چاہتی تھی کہ اس کے فادر وہ سارے کام چھوڑ دیں جس سے وہ امبیرس ہوتی ہے اس کے بعد ہم جینہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوست کا رپلائی آنے کے بعد کافی سہمی ہوئی دیکھ رہی تھی وہاں کلیر سیکنڈ ٹائم اس باکس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اوپن ہوتا ہوا دیکھتی ہے اور دوسری طرف جینہ کے گھر میں اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے اور زور سے بجلی چمکنے اور بادل گرجنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں چینہ کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے اسی لیے وہ اپنے کزن رائن کو کال کرنے لگتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے موبائل کا تو نیٹورک ہی نہیں آ رہا اسی لیے وہ گھر سے باہر جاتی ہے وہاں اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور وہ واپس گھر کے اندر آنے لگتی ہے تب ہی اس کا پاؤں اٹکتا ہے اور وہ مو کے بل گرتی ہے اور وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نیکسٹ ہے رائن چینہ سے ملنے کے لیے جب اس کے گھر پر آتا ہے تو وہاں پر اسے اس کی ڈیٹ پاڈی کے ساتھ پڑے ہوئے چینہ کے موبائل پر ان چینیز لیٹر کے انگلیش ٹرانسلیشن بھی مل جاتی ہے وہ فوراں سے سکول میں کلیر کے پاس جاتا ہے اور اسے باقی چینیز لیٹر کے بارے میں بتاتا ہے جو چینہ ٹرانسلیٹ نہیں کر پائی تھی جس کا مطلب تھا کہ ہر ایک وش پوری ہونے کے ساتھ ایک آدمی کی موت کنفرم ہے کلیر رائن کی ان باتوں کو بلکل بھی اہمیت نہیں دیتی اور گھر آنے پر فیفت وش مانگ لیتی ہے وہ چاہتی تھی کہ وہ سکول کی سب سے زیادہ فیمس اور پاپولر لڑکی بن جائے رات کو کلیر پال کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتی ہے جہاں جانے پر اسے دیکھتا ہے کہ سکول کے سبی سٹوڈنٹ اس کے فین ہو چکے ہیں یہ سب جان کر کلیر کافی ہوش ہوتی ہے وہ وہاں پارٹی پر پال کو کس بھی کرتی ہے نیکسٹ ہے کلیر اپنی آنٹی میسیس ڈیلوگا کے گھر پر جاتی ہے جو ہی وہ ان کے گھر کا ڈور اوپن کرتی ہے تو اسے اندر سے بہت ہی گندی بو آتی ہے جو ہی وہ کچن میں جاتی ہے تو وہاں پر وہ اپنی آنٹی کی لاش دیکھ کر ڈر جاتی ہے اب وہ اپنے فرینڈز کو اس باکس اور ان وشیس کے بارے میں بتا دیتی ہے یہ سب جاننے کے بعد اس کے فرینڈز اسے اس باکس کو پھینک دینے کا بولتے ہیں کلیر اب اس باکس کو پھینکنے لگتی ہے پر پھینکتے وقت اس کا من پھر سے بدل جاتا ہے آج رات کلیر اپنی دونوں فرینڈز کے ساتھ ایک ہوتل میں مستی کرنے کے لیے جاتی ہے میری دیت اب ان دونوں کو گیم کھیلنے کا بول کر اوپر جانے لگتی ہے جس لفٹ میں میری دیت اوپر جا رہی ہوتی ہے وہ لفٹ نیچے آ کر گرتی ہے اور وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر جون اس سب کا ریسپونسیبل کلیر کو ٹھہر آ رہی ہوتی ہے کلیر رو رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ریان آ جاتا ہے وہ اسے لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے گھر آ کر رائن اسے ان دو لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے جن کے پاس یہ باکس پہلی رہ چکی تھی ان میں فرسٹ ایک امریکن سولجر تھا جسے یہ ورلڈ وارڈ ٹو کے دوران چائنہ سے ملا تھا اور اس نے اس باکس کے ملنے کے کچھ ٹائم بعد سوسائٹ کرنی تھی اس کے بعد یہ باکس ایک لارنس ہارڈ نام کے آدمی کو ملتا ہے جس کے بعد وہ شخص کافی امیر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کرش کے ساتھ شادی بھی کرتا ہے ان کے دو بچے ہوتے ہیں اور کچھ ٹائم بعد وہ سارے مر جاتے ہیں یہاں رائن کلیر کو بتاتا ہے کہ اس باکس کی سب سے زیادہ امپورٹڈ بات یہ ہے کہ جب ساری وشز پوری ہو جاتی ہیں تو وہ اس باکس کے آنر کی سول بھی لے لیتا ہے یہ سب جان کر کلیر ڈر جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور وہ رائن کو اپنی ہیلپ کرنے کا بولتی ہے اب وہ دونوں مل کے اس باکس کو توڑنے کی بہت کوشش کرتے ہیں پر یہ باکس نہیں ٹوٹتا جس کے بعد کلیر اسے واپس اپنے روم میں لے جا کر رکھ دیتی ہے اور سو جاتی ہے رائن اس کے روم میں آتا ہے اور وہ اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے پر کلیر کے نام ماننے پر وہ اپنے ہاتھ کٹ لیتا ہے کلیر فوراں سے اپنے فادر کو ایمولنس پلانے کا کہتی ہے اور وہ اسے ہسپٹل لے جاتے ہیں نیکسٹ ہے کلیر اور رائن دوبارہ سے اس باکس کو ڈسٹرائی کرنے کا پلان کرتے ہیں جب وہ جا کر دیکھتے ہیں تو باکس وہاں پر تھا ہی نہیں جہاں پر کلیر نے رکھا تھا کلیر گھر پر باکس کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کرتی ہے پر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملتا رائن اسے کہتا ہے کہ اس باکس کا یہاں کام حتم ہو چکا تھا اسی لیے وہ صدھی غائب ہو گیا ہے رائن کلیر کو لائف کے ساتھ موو آن کرنے کا مشورہ دیتا ہے باکس کے چلے جانے سے کلیر کی ساری وشز بھی انڈین ہونے لگتی ہیں اور اسے منشن چھوڑ کر بھی واپس جانا پڑتا ہے نیکسٹ ہے وہ ایک سمپل لڑکی کی طرح جب سکول میں جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا باکس جونڈ نے اٹھایا ہے جونڈ نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ ڈر گئی تھی کہ کلیر کی کسی اور وش کی وجہ سے کسی اور کی بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے کلیر اب زبردستی جونڈ سے باکس چھین کر جا رہی ہوتی ہے تب ہی جونڈ کے روکنے پر کلیر اسے دھکا دیتی ہے جس سے جونڈ سیڈیوں سے نیچے گر جاتی ہے پر کلیر کو جونڈ کی بلکل بھی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ باکس لے کر واپس گھر پر آ جاتی ہے گھر آ کر وہ روتے ہوئے اس باکس سے اپنی سکس دوش مانگتی ہے وہ چاہتی تھی کہ اس کی مدر واپس سے اس کی لائف میں آ جائے تب ہی اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ جا کر اپنی ماں کے گلے لگ جاتی ہے کلیر اب اپنی لائف میں بہت ہوش ہوتی ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ مل کر اپنی برث دے بھی سیلیبریٹ کرتی ہے گھر پر کلیر اپنی مدر کی بنائی ہوئی پینٹنگز کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اس کی نظر اس باکس کی بنی ہوئی پینٹنگ پر پڑتی ہے باکس کی پینٹنگ کو دیکھ کر کلیر کافی حیران ہو جاتی ہے کلیر کو اب سب سمجھ آ چکا تھا کہ اس کی مدر نے اس باکس سے تنگ آ کر اس باکس کو دسٹ پین میں پھینکا تھا وہ اس باکس کی وجہ سے اس قدر اپسٹ ہو گئی تھی کہ انہیں سوسائٹ کرنی پڑی کلیر اب اپنی مدر سے بات کرنے کے لیے نیچے آنے لگتی ہے تب ہی اس کی نظر اپنے فادر پر پڑتی ہے جو کہ ایک ٹری کو کٹ کر رہے تھے یہ دیکھ کر وہ گھپرا جاتی ہے کہ کہیں میرے فادر کی ٹیتھ نہ ہو جائے اسی لیے وہ اپنے فادر کو روکنے کے لیے بھاگتی ہے جو ہی وہ گھر کے باہر پہنچتی ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے فادر کی کٹر لگنے سے ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ سب دیکھ کر وہ روتی ہوئی جلدی سے گھر کے اندر کی طرف بھاگتی ہے اس کی موم اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا لیکن وہ کوئی بھی بات کیے بغیر اپنے روم میں جا کر اس باکس کو اٹھاتی ہے اور اس سے لاسٹ وش مانگتی ہے وہ چاہتی تھی کہ وہ واپس سے اسی لائف میں شلی جائے جہاں پر اسے وہ باکس ملا بھی نہیں تھا اب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ واپس سے اتنی اسی لائف میں ہوتی ہے جہاں پر اس کے فادر کو یہ باکس ملا تھا اس کو چھوڑ جانے والے سبی لوگ پھر سے زندہ ہوتے ہیں کلیئر اب اپنے فادر کے ساتھ اس جگہ پر جاتی ہے جہاں سے انہیں وہ باکس ملا تھا وہ اپنے فادر سے پہلے اس باکس کو اٹھا لیتی ہے اور سکول میں جا کر یہ باکس رائن کو دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ باکس کہیں بھی پھینک دو رائن کلیئر سے پیار کرتا تھا لیکن آج تک اس نے اس کا اظہار اس سے نہیں کیا تھا کلیئر آج بہت ہوش ہوتی ہے اور وہ اسی ہوشی میں رائن کو پروپوز بھی کرتی ہے اور اسے ایک کس کرتی ہے اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے سب کچھ نارمال ہو چکا ہے کلیئر کو یہ ہوشی راست نہیں آتی اور تب ہی ڈارسی اسے اپنے کار کے ساتھ ہٹ کرتی ہے جس سے وہ جا کر سامنے والی کار کے ساتھ ٹکراتی ہے اور وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس ساری ایکسائٹمنٹ میں کلیئر یہ بات بھول چکی تھی کہ ساتھویں وش پوری ہونے کے بعد یہ باکس اپنے آنر کی روح اس سے چھین لے گا اور اس ایموشنل مومنٹ پہ یہ مووی اینڈ ہوتی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا